یہ اب چاندیپورا وائرس آیا ہے مدھ پردیس میں بھی اس کے مریض سامنے آئے ہیں تو یہ کس طرح کا وائرس ہے اس کے کیا لکھنہ ہے اور کس طرح کی لوگوں کو ساودھانی رکھنی چاہیے یہ جو چاندیپورا وائرس ہے یہ جیسے کی باقی ڈینگو چکن گونیاں جو وائرس ہوتے ہیں اسی طرح کا وائرس ہے اور یہ جو ہے یہ پسسو کے کاٹنے سے اور انکیروں کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور یہ جو وائرس ہے عام طور پر برسات میں جیسے باقی وائرس بڑھتے ہیں ایسے یہ وائرس بھی برسات میں کیا ہوتا ہے کیلوں کی زنکیہ بڑھ جاتی ہے تو اسی لیے برسات میں بھی اس کا پرکوپ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے بھارت میں جیازہ تر جو ساؤت کے پردیس ہیں جیسے کی کرناٹکہ ہے اور مہاراشتر ہے اور تتیہ چھیتر ہیں جیسے گجرات کے تتیہ چھیتر وہاں پہ یہ پایا جاتا ہے اس سال جو کیسز پائے گئے ہیں وہ مکھت ہے گجرات میں پائے گئے ہیں جس میں کچھ لوگوں کی ملتیو بھی ہوئی ہے کچھ دو تین کیس کی ملتیو ہوئی ہے اور مدی پردیش میں بھی کچھ کیس آئے ہیں اس میں ساؤدھانی بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو یہ ہوتا ہے جیسے بچے عام طور پر پیڑت ہوتے ہیں ان کو دماغی بخار کی لکشن آتے ہیں جیسے ان کا دھیان نہیں لگتا ہے بخار آ سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اُلٹی ہو سکتی ہے اور ان میں شاری رکھ کچھ لکشن آ سکتے ہیں جیسے کی ہاتھ پیر کا سن پڑ جانا ٹھیک سے کام نہ کرنا یا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دھیان میں نہ رہے ان کو جھٹکے آنے لگیں تو جو مانسک بخار کی جو دماغی بخار کی بیماری کے لکشن ہوتے ہیں چاندی پورا وائرس میں لگ بھگ بیسے ہی لکشن ہوتے ہیں پر انتو بخار کے ساتھ آتے ہیں تو ایسی ستھیتی میں ہم کو جانچ کرانے کی ضرورت ہے اور فیلحال تو ان دور میں اپلپد ہے اور انے جگہوں پہ بھی اس کو اپلپد کرنے کا چل رہا ہے لوگوں کو سر اس میں کوئی ساہدھانی بیرتنے کی ضرورت ہے اس میں اپنے آس پاس صفائی رکھنے کی ضرورت ہے مچھردانی کا پریوک کریں باہر زیادہ ناغوں میں پورے باہر کے کپڑے پہنیں تاکہ جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ کٹے نہیں اور بچے بھی جو ہیں ان کو فلپینٹ پہنانا چاہیے جھوٹے پہن کے رکھنا چاہیے ننگے پہر نہ گھومیں تو یہ سب چیزیں عام طور پر سب ہی پرکاری کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ڈہنگو اور ملیریا اور چکنگونیا سے بھی ان کا بچا ہو سکتا ہے ڈہنگو اور ملیریا اور ملیریا اور ملیریاں